بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوسنگ پروجیکٹ کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس کا سائٹ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی پراؤٹ سیل یا پرچیز یا جو نئے ہوسنگ پروجیکٹ آئیں ان میں بوکنگ پراسس کرنا چاہ رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے اس یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے راول پنڈی سلام آباد لاہور کے بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ کے بارے میں حقائق پر مبنی انفرمیشن شیئر کرنے کے ایک سلسلہ شروع کیا ہوئے ہیں اور آپ تمام دو سباب کا بہت مشکور ہوں جن لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوئے ہیں دوہزار بائیس کی شروعات ہو گئی ہے جی اور دوہزار اکیس میں الحمدللہ میں آپ تمام دو سباب کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بزنس کیا ہے گورنال گروپ آف مارکیٹنگ کے آپ آفیس آئے ہیں آپ سے بہت پیار بری ہماری علاقات ہوئی ہے انویسمنٹ کی ہے الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ سروسز دی ہیں اور دوہزار اکیس میں دوہزار اکیس کے انڈ میں بہت خوبصورت حسنگ پروجیکٹ آیا سلور سٹی کے نام سے اور گورنال گروپ آف مارکیٹنگ نے دے فس سے سلور سٹی کو مارکیٹ میں مطارف بھی کروایا اور اس کے بارے میں جو انفارمیشن حقائق پر مبنی انفارمیشن ہے وہ الحمدللہ اس یوٹیو چینل کے اوپر میں نے شیئر کیا اس کا سائٹ وزٹ بھی میں نے کروایا سلور سٹی جی پراپر گورنمنٹ کے تمام اداروں سے اس کے انو سیز جو ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں اور سپیشل جو سب سے مشکل مرلا ہوتا ہے آئی ڈی اے جو راولپنڈی ڈویل میٹ آتھائیٹی ہے اس سے انو سی لینے نہ سب سے مشکل مرلا ہوتا ہے وہ الحمدللہ کلیر ہو گیا اور سلور سٹی نے باقاعدہ طور پر الحمدللہ مارکیٹ میں اپنی بوکنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی بڑی خوبصورت لوکیشن کے اوپر یہ ہوسنگ پرجیکٹ ہے اس وقت نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائر پورٹ سے آپ تھلینہ انٹرچینج پر آتے ہیں بلکل ساتھ ہے چار سے پانچ کلومیٹر کا وہ فاصل ہے اور تھلینہ انٹرچینج سے جو گرجا روڈ جاری ہے راولپنڈی کی طرف اس پہ تھلینہ انٹرچینج سے ساڑھے تین چار کلومیٹر کا یہ فاصل ہے اور وہاں پہ ان کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ گیٹ بنا ہوا ہے مین ان کی انٹرس ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ہوسنگ پرجیکٹ تھا برینڈ سٹی کے نام سے وہ پورا ہوسنگ پرجیکٹ جو ہے اس کو انو سی نہیں مل رہا تھا اور ان لوگوں نے چونکہ انو سی لے لیا تھا تو انہوں نے وہ پوری برینڈ سٹی کے جو اس کا مین گیٹ تھا اس سمیت یہ ساری جو ہے وہ لینڈ ان کی پرچیز کر لی تو یہ لینڈ پرچیز کرنے کے بعد اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہوسنگ پرجیکٹ جو ہے وہ آپ کا سلور سٹی بننے جا رہے آج سے ہم لوگ تھوڑا سا پہلے جائیں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جب بنا تھا تو یہاں پہ سراؤنڈنگ میں بہت سارے ہوسنگ پرجیکٹ آئے تھے جن میں قابل ذکر ہوسنگ پرجیکٹ جو ہیں ان میں ٹاپ سٹی تھا ممتاز سٹی تھا اور یونیورسٹی ٹاؤن ہے ائرپورٹ گرین گارڈن یہ چار ہوسنگ پرجیکٹ ایسے تھے جو بالکل نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بالکل قریب ہیں اس کے ساتھ یہ ایک ہوسنگ پرجیکٹ تھا فیصل ٹاؤن لیکن وہ چونکہ فتہ جنگ جیٹی روڈ کے اوپر بنتا ہے اور اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اتنا قریب نہیں ہے یہ چار ہوسنگ پرجیکٹ آج سے ان میں جو ٹاپ سٹی تھا ہم لوگ ایک ایک ہوسنگ پرجیکٹ کی بات کرتے ہیں ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی جو ہیں یہ دو دوہزار نو اور دوہزار دس میں جو ہے وہ پراپر مارکیٹ کے اندر آئے تھے ویسے ان کی بوکنگ پراسس پہلے ہوا تھا لیکن پراپر ان کے اندر جو جان آئی تھی تھوڑی بہت یہ آئی تھی دوہزار نو اور دس میں دوہزار نو کے اندر ٹاپ سٹی کی جو ایک کنال کا پلوٹ کی فائل تھی اس کی کاسٹ آف لینڈ جو ہے وہ چھے لاکھ روپے تھی ٹوٹل جو کاسٹ آف لینڈ تھی ٹاپ سٹی ایک کنال کے پلوٹ کی وہ چھے لاکھ روپے تھی اور مارکیٹ میں اس وقت اس فائل کی کوئی ویلیو نہیں تھی جب ٹاپ ٹاپ سٹی کے منیجمنٹ نے سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کیا اس کی بیلٹنگ کی تو دوہزار بارہ تینار تک جو ہے وہ اس ایک کنال کا ریٹ جو ہے وہ سولہ سے اٹھارہ لاکھ روپے ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو اس وقت بھی میں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر لیں بہت سارے لوگوں انویسمنٹ کر لی رسک لے لیا اور آج الحمدللہ ٹاپ سٹی میں جو ایک کنال کا پلوٹ ہے وہ ڈائی سے پہنے تین کروڑ روپے اس کا ریٹ ہو چکا ہے تو ہم لوگ اگر بیک پہ جائیں دوہزار تیرہ چودہ کی بات کریں تو دوہزار تیرہ چودہ میں ٹاپ سٹی کی جو پوزیشن تھی وہ آج سیم جو ہے وہ سلور سٹی کی ہے کیونکہ اس وقت نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب کوئی بھی ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو انسٹال میٹس کے اوپر پلوٹ نہیں دے رہا آپ کے سامنے یونیورسٹی ٹاؤن ہے فولی کلیر ہو چکا ہے وہاں پہ لوگ گھر بنا رہے ہیں اور پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ اس وقت چالی سے پنچتالیس لاکھ روپے کا پہنچ چکا ہے اس سے آپ آگے جائیں تو ٹاپ سٹی جو ہے ٹاپ سٹی میں پانچ مرلے کے پلوٹ ہیں وہ ابھی پوری طرح ان کی ڈویلمٹ بھی نہیں ہوئی لوگوں کو پوزیشن نہیں ملا ان پانچ مرلے کا جو بلوک ہے وہاں پہ اس وقت پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ پچپن سے ساٹھ لاکھ روپے کے ائرپورٹ گرین گارڈن کی دو تین دن پہلے جو ہے اس کی بیلٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ ساٹھ سے پیسٹھ لاکھ روپے کے اس وقت پانچ مرلے کا ریٹ جا چکا ہے اور کوئی چیز انسٹال میٹس کے اوپر نہیں ہے اور اسی طرح ممتاز سٹی میں بہت کم چھوٹا سائز ہے تو یہ آپ کے پاس اس وقت نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب جو ہے سلور سٹی ایک وائد ہوسنگ پروجیکٹ ہے جس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں سلور سٹی کے ساتھ ہی ماربل آرچ کے نام سے ایک ہوسنگ پروجیکٹ آیا تھا یہ اس کے اونر تھے جو جن لوگوں کا ائرپورٹ گرین گارڈن پروجیکٹ تھا انہی نے یہ ماربل آرچ کے نام سے شروع کیا ماربل آرچ میں اس وقت پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ تیس لاکھ تیس ہزار روپے کا تھا اور تھوڑا سا مہنگا ہونے کی وجہ سے ماربل آرچ میں اس طریقے سے لوگوں نے دلچسپی نہیں لی اور تھائرڈ اس کے ساتھ آگے جائے تو تاج رید رنچی ہے تاج رید رنچی ہے میں اس وقت پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ اس وقت پچپن سے ساٹھ لاکھ روپے کا ہے آگے آپ کے سی ڈی ای سیکٹر شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ پانچ مرلے کا پلوٹ اسی سے پچاسی لاکھ روپے کا ہے تو یہاں پہ سراؤنڈنگ میں سلور سیٹی کی لوکیشن کے ساتھ سے بات کریں تو اس کے ابھی دو بڑے گیٹ جو ہیں وہ گرجہ روڈ کے اوپر ہیں گرجہ روڈ کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اس کو ڈبل کرنے کا اس کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہے میں اس کے اوپر بھی وہاں پہ سائٹ کے اوپر جا کے وہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سلور سیٹی میں جی لوگ اس وقت بہت دلچسپی لے رہے ہیں ہمارے سپیشلی جو ہمارے اپنے انویسٹرز ہیں ان لوگوں نے جب اپنی تحقیق کی ہماری ویڈیو دیکھی جب اپنی تحقیق کی اور سب نے یقین کرے جنہوں نے سائٹ ویزٹ بھی کیا انہوں نے کہا ناصر بھی آپ نے اچھی انفرمیشن دی ہے یہ اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے سب سے بڑی بات ہے سلور سیٹی کے جو مالکان ہے وہ اپنے ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ مخلص ہے دن رات وہاں پہ موجود ہوتے ہیں خود کام کی نگرانی کر کے کر رہے ہیں لینڈ پرچیز سے لے کے جتنے قانونی تقاضی الحمدللہ انہوں نے پورے کر لی ہیں لینڈ جو پرچیزیں گے یہ سب سے مشکل مرلا ہوتا ہے وہ الحمدللہ اس میں ان کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں اس کے علاوہ جو ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے بوکنگ پراسس ہے یہ ساری چیزیں وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سلور سیٹی کہ ہم لوگ ریٹس کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو سلور سیٹی نے سب سے پہلے تھوڑے سے پلوٹ دیا تھے مارکیٹ میں اپنا ایک نام بنانے کے لیے ہے سلور سیٹی کا مارکیٹ میں طرف کرانے کے لیے وہ میں نے ہی ان کو آئیڈیا دیا تھا کہ آپ تھوڑے سے پلوٹ جو ہیں وہ اول پرائس کی اوپر دیں اور اس میں انہوں نے پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ بیس لاکھ روپے کے دیا تھا جس کی دو لاکھ پچاس ہزار پر ڈاؤن پیمیٹ ہے اور دو لاکھ پچاس ہزاری ڈیٹ دو مینے بعد آپ کی کنفرمیشن فیز ہے تو چار سال کی ریمیننگ اموٹ جو ہے وہ چار سال کی انسٹالمنٹ سے ہے اس میں پانچ مرلے کا پلوٹ بیس لاکھ کا تھا دس مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ چھتیس لاکھ روپے اس کی ٹوٹل اموٹ تھی اور اس کی جو ڈاؤن پیمیٹ تھی وہ چار لاکھ پچاس ہزار پر تھی ایک کنال کا پلوٹ انہوں نے دیا تھا ستر لاکھ روپے کا آٹھ لاکھ پچھتر روپے اس کی ڈاؤن پیمیٹ تھی ریمیننگ اموٹ جو ہے وہ چار سال کی انسٹالمنٹ پر پی کرنی سلور سیٹی منیجمنٹ کی طرف سے چونکہ تھوڑے سے پلوٹ تھی ہے اور جتنے بھی ان کے اثرائز ڈیلر تھے ان کو انہوں نے پچیس پچیس پچاس پچاس پلوٹ جو ہے وہ انہوں نے دے دیا تھے ہم الحمدللہ گونل گروپ آف مارکیٹنگ کے پاس بڑی ڈیل تھی ہم نے بڑا کٹا اٹھایا تھا چونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان لوگوں نے دلچسپی لینی ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ ناصر بھائی چونکہ آپ بلیو ورڈ سٹی ہوسنگ پرجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں اور ہر بندے کو یہ نہ کہیں کہ آپ بلیو ورڈ سٹی کے اندر ہی انویسمنٹ کریں کچھ اور بھی ہوسنگ پرجیکٹ لے کے آئے ہیں جو نیا ہوسنگ پرجیکٹ ہو جس کی لوکیشن بلیو ورڈ سٹی سے بھی اچھی ہو اور پراپر اس کو قانونی تقاضے اس کے پورے ہیں تو سلور سٹی جب ہوسنگ پرجیکٹ آیا تھا تو الحمدللہ اس وقت ہم لوگ بہت زیادہ پلوٹس کی جو اولڈ ریٹ میں ہمارے پاس کٹا تھا ہم لوگ بوکنگ کر چکے ہیں تھوڑے سے پلوٹ ہمارے پاس اولڈ پرائس میں پڑھے نیو ریٹ آگیا ہے جی سلور سٹی کا اور نیو ریٹ میں پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ تئیس لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا ریٹ جو ہے وہ تئیس لاکھ روپے آگیا ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ دو لاک پچیس تر ہزار روپے دس مرلے کا پلوٹ جو چھتیس لاکھ روپے کا تھا وہ انہوں نے اس میں تقریباً چھ لکھ روپے کا ضافہ کر کے بیالیس لاکھ روپے اس کا ریٹ کر دی ہے اور دس ملے کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ پانچ لاکھ پچی سدار روپے ہوگی ہے اور اسی طرح ایک کنال کا پلوٹ جو سلور سیٹی کے منیجمنٹ نے ستر لاکھ روپے کا دیا تھا اس کا دس لاکھ روپے ریٹ انکریز کر کے تو اسی لاکھ روپے انہوں نے ریٹ کر دیا اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ اس کی دس لاکھ روپے انہوں نے کر دیا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت چھوٹے پلوٹ سے بھی اگر آپ بڑے سرمایہ دار ہیں تو آپ کے لیے یہ جو ستر لاکھ روپے کا پلوٹ آپ کو ایک کنال کا مل رہا تھا یہ آپ کو بوکنگ کرانی چاہیے کیونکہ اس کا دس لاکھ روپے ریٹ بڑھنے جا رہا ہے اور جب آپ کا نیا ریٹ جو ہے وہ پراپر مارکیٹ کے اندر آ جائے گا پرانے ریٹ کے اوپر چیزیں ختم ہو جائیں گی تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پانچ سے سات لاکھ روپے ایک پلوٹ کے ساتھ اس میں بچت آئے گی پانچ ملہ کے پلوٹ جن لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جو کم جو تھوڑے تنخواہدار لوگ ہیں وہ پانچ ملے کا میشہ چوز کرتے ہیں چونکہ پانچ ملے کے اوپر بھی بڑا خوبصورت در بن جاتا ہے آپ کے پاس پانچ ملے کا بھی بڑا سنری چانس ہے آپ اس کے اندر بوکنگ کریں یہ بات ذہن میں رکھیں جتنے بھی ہوسنگ پریجیکٹ ہیں ان میں جو بڑے پلوٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فرنٹ والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں کنال اور دس ملے کے پلوٹ جو ہیں وہ فرنٹ والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں چھوٹے پلوٹ جو ہیں وہ مشہ بیک والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں میں یہ ساری انفرمیشن اس وجہ سے کہتا ہوں کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ ناصر بھئی آپ نے کہا تھا کہ پانچ ملے کے پلوٹ جو ہیں وہ ڈبل روڈ کے اوپر آئیں گے پانچ ملے کے بلاک جو ہوں گے ان میں بھی بڑی روڈے ہوں گی ان میں کچھ پلوٹ جو ہیں وہ بیلٹنگ کے تھو جو ہے وہ بڑی روڈ کے اوپر بھی آپ کا آ سکتا ہے پار کے سامنے بھی آ سکتا ہے لیکن عموماً جو ہوسنگ پروجیکٹ میں وہ جو مین ڈبل روڈز ہوتی ہیں اس کے اوپر بڑے پلوٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بڑا سنیری ٹائم ہے جی آپ سلور سٹی میں انویسمنٹ کریں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر پراپرٹی بنانی ہے تو آپ کو یہ انسٹال میٹس کے اوپر جاننا پڑے گا یا تو آپ بڑے سرمایہ دار ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے موس فیلکم بڑے ہوسنگ پروجیکٹ میں آئے ہم لوگ کافی ہوسنگ پروجیکٹ کا کام کر رہے ہیں جہاں پہ کنال کا پلوٹ جو ہے وہ دو کروڑ سے لے کے پانچ کروڑ روپے تک ہے اور دس کروڑ روپے تک اس کی ویلیو ہے ہم لوگ ان ہوسنگ پروجیکٹ کا بھی کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کم سرمایہ ہے تو آپ سلور سٹی کے اندر رسک لیں بیس لاکھ روپے والی بوکنگ ہمارے پاس تھوڑے سے پلوٹ اس وقت بچے ہیں ہم لوگ آپ کا بوکنگ پراسٹس کروا کے دیں گے تھوڑے ٹائم بعد دیٹ دو مینے بعد آپ کی کنفرمیشن فیس ہوگی اس وقت آپ کا پلوٹ کی پراپر کنفرم بوکنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی چار سال کے انسٹالمنٹس ہیں اور انشاءاللہ سلور سٹی کی منیجمنٹ سے ان کی نئی پالیسی آ رہی ہے جس میں آپ کو وہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ کلیئر کریں گے تو آپ کو بیلٹنگ کے تھوڑے جو ہے وہ پلوٹ نمبر ملے گا سائٹ کے اوپر اس وقت زبردست ڈولیمنٹ ہو رہی ہے موسٹ بیلکم آپ سلور سٹی کا سائٹ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں بوکنگ پراسٹس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروس ہی دیں گے بہت بہت شکریہ